پریز دے لارڈ میں شوشنکر تیواری آج ایک اور وشے کی طرف آپ کے دھیان کو لے کر جانا چاہتا ہوں یہ وشے ہے بھجن سہیتہ کی کتاب اس کا چورانوی ادھیا ہے اور اس کی نووی آیت یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے جس نے کان دیا کیا وہ آپ نہیں سنتا جس نے آنکھ رچی کیا وہ آپ نہیں دیکھتا کئی بار ہماری پرستیتیاں اتنی دکھدائی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں سچ میں کئی بار ایسا لگنے لگتا ہے کہ کیا پرمیشور ہماری پرارتناؤں کو سننے ہی رہا ہے کیا وہ ہماری پیڑاؤں کو ہمارے اس درد کی چلاہت کو سننے ہی رہا ہے کیا وہ ہماری دردشہ کو دیکھنے ہی رہا ہے اس نے کیوں ہم سے مو مول لیا ہے اس کا من ہم سے کیوں پھر گیا ہے لیکن پرمیشور کا بچن تو اس پرکار سے کہتا ہے کہ جس نے کان دیے کیا وہ آپ نہیں سنتا جس نے آنکھ رچی کیا وہ آپ نہیں دیکھتا وہ ایسا پرمیشور نہیں ہے جب اپنے لوگوں کی دردشہ سے ان کی پرارتناؤں سے اپنے موں کو فیڑ لے وہ ہماری پرارتناؤں کو سن رہا ہے اسے ہماری پیڑائیں ہماری چلاہت ہماری کراہنا ہماری بیدنا سب سنائی دی رہی ہے اسے ہماری دردشہ بھی دکھائی دی رہی ہے اس نے ایک سمیں نیوکت کیا ہے ہمیں اس سمیں تک ڈھاڑس باندھی رکھنا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تم میرے ہاتھ کے نیچے بنے رہو میں تمہیں صحیح سمیں پر اٹھاؤں گا اس کا پرامیس ہے وہ ہمیں بیچ راہ میں چھوڑنے والا پرمیشن نہیں ہے چاہے ہماری کسٹ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں ہم نے دیکھا ہے نرگمن کی کتاب اس کی تیسرے ادھے ہے اس کی ساتھوی آیت میں اس پرکار سے لکھا ہے پھر یہوہ نے کہا میں نے اپنی پرجا کے لوگ جو مصر میں ہیں ان کے دکھ کو نشچے دیکھا ہے اور ان کی جو چلاہت پریشرم کرانے والوں کے کارن ہوتی ہے اس کو بھی میں نے سنا ہے اور ان کی پیڑا پر میں نے چت لگایا ہے جی ہاں وہ ایسا پرمیشن نہیں ہے بردر اور سسٹرز جو ہماری پرارتنوں کو سنتا نہ ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی پرجا کے لوگوں کی اس دردرشا کو نشچے دیکھا ہے اور ان کی جو چلاہت پریشرم کرانے والوں کے کارن ہوتی ہیں اس کو بھی میں نے سنا ہے اور ان کی پیڑا پر میں نے چت لگایا ہے من لگایا ہے اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے نیچے وہاں لکھا ہے اسی لئے میں سویم اتر آیا ہوں کہ اپنے لوگوں کو چھٹکا رہا دوں آپ اشواس رکھئے ہمارا پرمیشور جیوید پرمیشور ہے وہ کوئی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی نہیں جس کو جہاں بیٹھا دیا ہے وہاں بیٹھ گیا ہے وہ ایسی کوئی مورتی نہیں ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے لیکن وہ سچا اور جیوید خدا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب سن رہا ہے اور ایک سمجھ آئے گا جب وہ سورگ سے اتر آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لئے اس سمجھ تک آپ شہن سیلتا کے ساتھ اس کے چرنوں میں پرارتھنا کے ساتھ بنے رہیں پرہو آپ کو ڈھا ڈس دیں آمین پریزی اللہ